موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ناظرین ہم وہ قوم ہیں کہ جس کی سب سے بڑی خوشنصیبی یہ ہے کہ اس کے وقت کا امان زندہ ہے اور جس کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے نہیں ہے آج شیعہ قوم کے پاس سب سے بڑی امید کیا ہے سب سے بڑی امید یہ ہے شفاعت اور شفاعت کون کروائے گا امام زمانہ علیہ السلام جو سب سے بڑا وسیلہ نجات ہیں ہم اس سے ہی غافل ہیں امام کی سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ ہم نے انہیں تنہا کر دیا ہے میں وقت کے امام سے اجازت لے کر آج اپنے گفتگو کا آغاز کر رہی ہوں چند ضروری باتیں ہیں جو ہمیں جاننی بہت زیادہ ضروری ہیں ان میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں امام کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کیا ہے غیبت سغرا کیا ہے اور غیبت کبرا کیا ہے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سری ریکلسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں غیبت سغرا کیا ہے وہ عرصہ جب امام ایک قلیل مدت کے لیے غائب تھے جب تک نواب اربع موجود تھے دو سو ساٹھ سے تین سو انتیس ہجری تک کا عرصہ اس وقت تک کے زمانے کو غیبت سغرا کہتے ہیں پھر چوتھے نائب کے بعد امام نے کہا کہ تم اپنا کوئی نائب خاص معین نہ کرنا اب یہاں سے نیامت عمومی ہے وہاں سے غیبت کبرہ کا آغاز ہو گیا اب ہم یہ جانیں گے کہ غیبت سغرا ہے گیا غیبت کے معنی ہے نظروں سے اوجھل ہو جانا غیبت سغرا کے معنی ہے قلیل مدت تک نظروں سے اوجھل ہو جانا یہ وہ مدت تھی جب امام مہدی جو کی ہمارے باروے امام ہیں انہوں نے خفیہ زندگی اختیار کی اور صرف چار نمائن دے جو نواب اربا کہلاتے ہیں ان کے ذریعے شیان اہل بیعت کے رابطے میں تھے اس وقت کے خلیفہ مہتمیت کی جانب سے کسی خطرے و دیگر مسلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام کو غیبت اختیار کرنی پڑی شیخ توسیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الغیبت میں رقم تراز ہیں کہ ایک روز عثمان ابن سعید نائب اول کے ساتھ چالیس مومنین امام حسن رسکری علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے انہیں اپنے فرزند کی زیارت کرائی اور فرمایا میرے بار یہی تمہارا جانشین ہے اور یہی تمہارا امام ہوگا تم لوگ اس کی اطاعت کرنا اور جان لو کہ آج کے بعد اسے دیکھ نہ پاؤ گے یہاں تک کہ اس کی عمر کامل ہو جائے لہٰذا اس کی غیبت کے زمانے میں جو کچھ عثمان ابن سعید کہیں قبول کرنا ان کی اطاعت کرنا کہ وہ تمہارے امام کے جانشین ہیں اور تمام امور کی ذمہ داری انہی کی ہے امام کے غیبت میں ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم امام کو مایوس نہ کریں اور اپنی دنیا کو اس لائق بنائیں کہ ہمارے امام کا ظہور ہو سکے اور جس طرح ظلم پھیلا ہوا ہے امام اس دنیا میں اسی طرح عدل کو قائم کریں الہی آمین گفتگو کا اختتام میں اس شیر کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے مونے سے شام غم شام حسی بجھ نہ جائے کہیں جلتے جلتے مسجدوں میں نمازی نہ ہوں گے میں قدوں میں بڑی بھیڑ ہوگی ہم رنگیں ہاتھوں پکڑے نہ جائیں آنا جانا ٹہلتے ٹہلتے تو ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اس پہ کومنٹ کریں اور اپنا اظہار خیال کریں آپ کی دعاوں کی طلبگار میں سنائے زہرہ عابدی انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ